ہم دیکھنا چاہتے تھے پاکستان میں جو حکومت تین سال آئی ہوئی ہے تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں اس حکومت کی تسلسل کا یہ آٹھویں سال ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آٹھویں سال ان کو کوئی اکل آئی ہے اگر آئی ہوگی تو ہم ان کو شاباز دیں گے ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے لیکن آج بھی معلوم ہوا کہ وزیر خزانہ کی پوری تقریر میں روٹی سستے ہونے کی کوئی اس میں کوئی اعلان نظر نہیں آیا آٹے کا تھیلہ جو ہے اس میں سستہ نہیں ہوا بجلی کی کوئی ریلیف کی بات نہیں ہوئی گیس میں کسی ریلیف کی بات نہیں ہوئی تاجروں کے لیے مراد کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا یہاں تک کہ ہم نے تو دیکھا کہ ہمارا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں چھبیس عرب روپے کٹوٹی کی گئی ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ تعلیمی ایمرجنسی لگانے کے باوجود جو تعلیم کا حل ہمارے صوبے میں ہے باوجود اس کے کہ انہوں نے تعلیمی ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے اور ہمارا تعلیمی نظام مکمل کریش ہونے پر قریب ہے اس کا بھی بجٹ جو ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا یہ ہر وقت ہر سال اچھی تقریر کر جاتے ہیں اور عوام کو یہ ہم نے نوٹ کیا کہ ابھی تک یہ وہی وزیر خزانہ ہے جنہوں نے آج سے تین سال پہلے تقریر کی تھی بجٹ کی اور انہوں نے جو اہداف رکھے تھے اپنی انکم کے لیے محصولات اکٹے کرنے کے لیے وہ یہ ایچیو نہیں کر سکے جو انہوں نے پیسے لگانے اور ترقیاتی انفرسٹرکچر پر پیسے لگانے تھے وہ بجٹ ان سے لیپس ہو جاتے ہیں یہ نہ لائکی کی اور نہ اہلی کی انتہا ہے تو آج بھی وہی کچھ ملا ہمیں سننے کو اور ان کو اگر زوم ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا بجٹ پیش کیا ہے تو میں وزیر خزانہ صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو دونوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ بجٹ تقریر آگے چوک یادگار میں یا سویکارنو چوک میں یہ ریپیٹ کر لیں عوام کے سامنے یہ گنگنال ہے یہ پڑھ کے سنا دیں اگر عوام نے ان کو شہباز دی تو ہم بھی تالی بجائیں گے اور ان کو پھولوں کے ہار پہنا دیں گے سہت انصاف کارٹ جو تھا تو پہلے اتنا تھا کہ اگر آپ پہ کوئی سرجری آ جائے تو اس کے لیے آپ انٹائٹل ہوں گے اب میرے خیال میں اس کو اوپی ڈی کی طرف اگر یہ لے جا رہے ہیں تو اوپی ڈی پہ اگر یہ چلا جائے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے وہ پھر ایک اچھا اقدام ہوگا لیکن جو اس سے پہلے سہت انصاف کارٹ کا معاملہ تھا اس پہ پبلک خوش نہیں تھی وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ کیا ہم بیمار ہوں گے ہمارے اوپریشن آئیں گے تو ہمیں انصاف اور سہت ملے گا اس کے ہمیں فسیلیٹی ملے گی تو میرے خیال میں اگر یہ اس طرح کر جائیں دیکھیں عوام کی بھلائی میں جو کام عوام کو پسند آئے گا ہم اس کی تعریف کریں گے لیکن اگر پبلک کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو ہم کوئی ان کے ترجمان تھوڑی ہیں آج اجلاس سے پہلے ہم نے بیٹھ کے ذرہ تھوڑی سی آپس میں ہم نے مشورہ کیا اور یہ سوچا دیکھتے ہیں کہ آج تیسرے سال اگر ان کو کوئی اکل آئی ہو اور کوئی کام اگر یہ ٹھیک کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کو اپریشیئٹ کر لیتے ہیں ادروائز کٹوٹی کی تحاریک بھی آئیں گی اور اس بجٹ پیش کردہ بجٹ پر بحث بھی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ان کو باؤنسروں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ دیکھیں گے